اسلام علیکم تو ہائی گئیس کیسے آپ لوگ راگے میں ایک اور بینیو ویڈیو کے ساتھ تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہو کچھا استاد کو کچھا استاد نے لاس والی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں دو بندے بھیجے تھے کالیا کو ماننے کے لئے ایک کا نام تھا چھانگا اور دوسرے کا نام تھا مانگا لیکن ان دونوں کو کالیا نے مار دیا تھا تو آج کچھا استاد نے بلایا ہے ایک خطرناک لڑکی کو کالیا کو ماننے کے لئے اور اس خطرناک لڑکی کا نام ہے چڑیل اب کالیا نے چڑیل کو بلایا ہے تاکہ جا کے کالیا کو مار سکے اور یہاں پہ چڑیل آ چکے اپنی گاڑی میں کچھا استاد سے میٹنگ کرنے کے لئے اور پھر یہ دونوں ملتے ہیں کچھا استاد نے بہت اُلٹا سیدھا بتاتا ہے چڑیل کو کے جو کالیا ہے وہ بہت ظالم ہے اور مطلب ہر بری بات کالیا کے بارے میں اسے بتاتا ہے تو چڑیل کو گھسا جاتا ہے لیکن ایکچولی میں آپ کو بتا ہے کالیا ایک نیک بند ہے اور اپنے ملک کے لئے کام کرتا ہے اور مطلب ظالم نہیں ہے صرف اپنے ملک کے لئے کام کرتا ہے لیکن کچھا استاد نے اُلٹا سیدھا ورگلا کے چڑیل کو راضی کر لیا تھا کالیا کو مارنے کے لئے اور پھر کچھا استاد جو ہم وہ پلان بتاتے ہیں کہ چڑیل جا کے جے کیسے مارے کالیا کو اس کے بعد پلان جیسے ہی ختم ہوتا ہے چڑیل نکل جاتی ہے کالیا کو مارنے کے لئے پچھلی بار تو چھانگا مانگا فیل ہو گئے تھے دیکھتے ہیں اس بار چڑیل جو ہے وہ کالیا کو مار پاتی ہے یا نہیں واپس سے بیٹھتی ہے اپنی گاڑی میں اور نکل جاتی ہے یہاں سے گائز لائک بٹن ٹھوک کے سپورٹ دکھانا بہت منٹ لگی ہے روم میں ریکارڈ کرنے میں بہت ٹائم لگا ہے تو چڑیل پہنچ جاتی ہے بھاوہ جے سیدھا پچھنگ کی یعنی پنڈی یعنی کالیا کی گھر بڑے گستے سے جا رہی ہوتی چڑیل چڑیل کا پورا پورا عراض ہوتا ہے کہ کالیا کو جا کے مار دوں گی اتنے ظالم انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے لول تو چڑیل جب وہ پہنچ جاتی ہے کالیا کے گھر کالیا کو بھنک تک نہیں ہوتی کہ چڑیل آ چکی ہے چڑیل گاڑی سے اترتی ہے اوپر جاتی ہے گھر پہ جہاں پہ کالیا ہوتا ہے اب کالیا کی زندگی خطرے میں آ اللہ اکبر لیکن چڑیل جب کالیا کو نماز پڑتا دیکھتی ہے تو اس کا مطلب سب جو ہوتا ہے نا مائنڈ اگدم اُلج جاتا ہے کہ مطلب جو کچھ ہستات کالیا کے بارے میں بتا رہا تھا کالیا تو ویسا بلکل نہیں ہے تو جو چڑیل کے ادل ہوتا ہے وہ پھگل جاتا ہے اور پھر چڑیل جانا ہے جب دیکھتی ہے کالیا بورا انسان نہیں ہے تو وہ کالیا کو کچھ ہستات کا سارا پلان بتاتی ہے اور چڑیل جو ہے وہ کالیا کے ساتھ مل کے کچھ ہستات کو مارنے کا پلان بناتی ہے اگر اصلی ظالم انسان وہ ہے تو ہم اس کو ماریں گے پھر ایسے کچھ ہستات کو مارنے کے لئے کالیا اور چڑیل ساتھ میں جاتے ہیں جہاں پہ ہوتا ہے کچھ ہستات سکول سے الکورٹ اس کا گھر ہوتا ہے اور دونوں چلے جاتے ہیں باوائی جی جا کے فل پلان بنانے کے بعد لینڈ کر رہے ہوتے ہیں جورج اپول یعنی لاہور اور گائز اگر آپ کو میری آواز تھوڑی سی چینل لگ رہی ہے تو پلیس ماف کر دیجئے گا آج جاتے ہیں کالیا اور چڑیل سیدھا جورج اپول یعنی لاہور یہاں پہنے کے بعد باوائی جی ہم دھون رہے تھے گن کے گن ملے اور بینڈ بجائیں اینیمیس کی یعنی کچھ ہستات کے بندوں کی فلال ہمیں کوئی گن ملے نہیں فور ایکس ملا تھا اور ایسی جا کے شورٹ گن پریزی ہم نے شورٹ گن ٹیم کے لئے ٹیم اٹ کے لئے چھوڑی مدد شوڑی کے لئے چھوڑی اور سیدھا آگئے منی فارٹین اٹھائی اور سامنے ہمیں بندہ نظر آئے گا مجھے اب میں ایم کرے گھڑوں بھائی جیسے نکلیں گے ان کی بینڈ بجائیں گے لیکن بھائی نکل کے بھاگ گیا ہم نے ہمارا ایم گندی طرح امیس ہوا اب بھائی جو ہیں وہ ویرا اس کے سامنے آکے ٹی پی پی لے رہے ہیں اور ہم ویرا اس کے دوسری سیٹ پہ ٹی پی لے رہے ہیں تو پہلے میں نے سوچا کہ رش کر دوں دوسری دوبارہ میرے مائنڈ میں ہے کہ نہیں اس کے پاس شیٹ سے شورٹ گن تھی اور میں مطلب اس کے موگے جم کروں گا تو بے وکوفی ہوگی گھوم گیا تو روٹیٹ کر کے ایک دم باؤ جی اور وہاں پہ بندہ سامنے آجاتا ہے اور اتنے مزے کی بات کی پی سی آج تھی میری ٹیم میٹ مطلب چڑیل تو پہل جاتا ہے کچھا استاد کا بندہ تو باؤ جی یہاں پہ میں نے منی 14 سے کچھا استاد کے بندے کو ڈاؤن کیا لیکن جورجو پول یا نہیں لاہور میں کافی زیادہ بندے آئے ہیں تو اتنا ایزی نہیں ہونے والا ہمارے لئے سروائیو کرنا اب میں نے ٹیم میٹ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ بندہ ہے جب ٹیم میٹ نے بندے کا بتایا تو میں نے مولی نکال لیا اور مولی پھینکنے کے لئے کہ میں ریڈی تھا بر بندہ منی نظر نہیں آرہا تھا کینسل کی تو نظر آگیا ہم بیستی سی ہوگئی اور اتنے دیرے بندہ بھاگ جاتا ہے واپس پھر میں منی 14 لے کے اس کے بیچے جا رہا تھا لیکن باؤ جی اس کے پاس کارل ہے اب یہاں پہ یہ بندہ کافی لوگ تھا اس کی ہیلتھ آدھی رہ گئی ہوگئی شاید آدھی سے کم لیکن وہ بندہ بچے جا کے ہیل کرنے والا تھا اور ٹی پی بھی لے تھا تو اس کے سامنے جانا سر ترے سے کھالی نہیں تھا باؤ جے تو کچھا استاد کا بندہ جم کر کے آتا ہے لیکن اپنی منی 14 سے بھائی کو ڈاون کرتے ہیں ان کی سکارل ہمارے ہاتھوں میں آجاتی ہے لیکن ابھی گائز میرے پاس زیادہ ایمو نہیں تھی آپ دیکھ سکتے ہو ریلوڈ ہو کے یہ ایمو بھی پوری ہونے والی گنز میں تو سامنے مجھے شوٹکن نظر آتی ہے پھر مجھے لیکن لگا کہ مجھے منی 14 کی جگہ شوٹکن اٹھا لینے چیئے لیکن سوڑا سا آکے جاتا ہوں تو یہاں پہ بھائی پب جی والوں کا گریفت ہمارے لیے ایم فور ون سیکس سب کی فیوریٹ ایرد کنٹینر پہ سجی ہوئی ہوتی ہمارے لیے ہم نے یہاں پہ اٹھا لینے شوٹکن کی جگہ اب بابا جی ویراؤس پہ فائٹ ہو رہی تھی ویراؤس پہ بندے تھے تو میں نے فیصل ہے کہ اچھا یہاں پہ بندہ نظر آیا تو پہلے مجھے لگا اور یہ لے بڑڈ تو تو ہمیں بڑڈ کو چھوڑ دیا کیونکہ بڑڈ ہماری ہیلپ کر دیتا بہت چی بار اور پھر میں نے کیا بابا جی رش ایک دم لیفٹ سے تاکہ ویراؤس کے سامنے مجھے انگل مل جا اور یقین کرو اتنا پیارا انگل ملیا تھا چھوڑ کر کے رش کرنے کا فائدہ آپ دیکھو گے کتنے موازے کی انگل ملنے والا ہمیں سر جی ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں یہ بھائی ڈیریکٹ میں جاتے ہیں بابا جی ایسے کیسے ان کو بھی ڈاؤن کیا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا ازبی شاید نام تھا امیس میرا ایم بگڑا مجھے پتہ تھا اس کی بولیٹ کنیکٹ ہو گئی تھی ہی 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 نہیں تھا جم کرو گی ایک مال ہی کریں گے لیکن اس کو کچھ ہونے نہیں پھر ہماری بستی ہوتی ہو ہی اور پھر میں رشت کر دیتا ہوں آگی کی طرف جیسے یہ سامنا جاتا ہے اس کو ڈاؤن کیا اب ہی 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 بندہ آ چکا ہے بابا جی ایسے کیسے یہ ناک کریں گے پھر فرنیش کریں گے ان کو آپ دیکھ سکتو سامنے چھوٹے دو خرن وہاں پہ ایک بندہ ہی نہیں کا جا چکا تھا جو وہاں سے دور سے شورٹس لے رہا تھا لوٹ نہیں تھی ہلمٹ نہیں تھا تو اس لئے میں نے سموک کیجئے تھا کہ بارڈیز لوٹ سکوں اتنی دیر میں یہ بندہ نا قریب آجائے گا درخت کی بیچھے میں نے پہ بارڈ کو مارا اور سامنے بندہ اچانک سے مجھے مارنے لگیا میں نے دیکھا مطلب میں آ کے دیکھ رہا تھا بڑ مجھے پتہ نہیں تو وہ ایم کر کے پیک لے کے کھڑا ہوئے بابا جی تو زندگی خطرے میں آئی لیکن ہم نے لیٹ کے سپری کر کے اپنی زندگی بچائی اور ان کو ان کی بینڈ بچائی پھر بابا جی جا کے کریں گے ان کی لوٹ کیونکہ لوٹ کنو مزاک اور ان کی لوٹ کرنے کے بعد دو بندے ہم نے اور بھی مارے تھے جو کہ ویراؤس کے پاس میں ہیں ان کی بھی ہم نے کرنی ہے بابا جی لوٹ پھر یہاں پہ ہم نے کی ان کی لوٹ اور لوٹ کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا بابا جی زون آ چکا تھا اپنی انانیمس ہاؤس کے پاس سے گراد سے اپنی مہران گڑیوں اٹھائی ٹیم میٹ کو بٹھائیا یعنی چڑیل کو بٹھائیا اور بوسٹ مارک یہاں سے نکلے ہم لوگ زون کی طرف زون کافی دور بنا تھا گائز اور بریچ کے ہم والا زون تھا اور ہمیں کیسے بھی کر کے کچھا استاد کی بینڈ بجانی تھی کچھا استاد کا کیسسہ کتم کرنا تھا لیکن کچھا استاد وہ مین ویلن نہیں ہے جیسے آپ کو پاتا ہے ویکٹر ڈون نام تھا اگرس ویلن کا جو میں نے رکھا تھا وہ ریل ویلن ہے ٹیم میران گڑی لے کے ہم لوگ پہلے پہلے پوچھنگ کی یعنی پینڈ کے درمیان سے کنزرے کوئی نظر نہیں آیا اس کے بعد ہم بریچ کے پاس جا رہے تھے اور آگے ہم نے آئے گے بابا جی بائک یہ ہمارے پاکستانی بھائی لوگ ہیں مزے کی بات ہے میری ٹیم میٹ کے پاس گئن ہے میں تو گاڑی چلا رہا ہوں تو ان کو مارنا تھا ایک بانہ ان نے ڈاؤن کیا دوسرے والے بھائی کو میں نے ڈاؤن کیا ان نے ناک این فینش کیا اور ان کا ایک ٹیم میٹ جو کہ انڈیان بھائی انڈ تھا ہمارا اس نے دوسرے شارٹ لینا سٹارٹ کیا بھائی تو بارڈ بھائی آئے ان کو مار کے کے دی زیادہ کریں گے ایم ٹو فور دیکھ کے مو میں پانی آیا تو ہم نے ایم ٹو فور اٹھالی بابا جی اور اتنی دیر میں ایک بندہ آم چلانے لگ جائے گا ان کا ٹیم میٹ ہوگا کہ ان کے بار بائک کی گاڑی نہیں تھی وہ پیدل آ رہا ہوگا تو پہلے میں نے دیکھنے کا ٹرائی کیا گئی مجھے نظر نہیں آیا پھر میں ڈیسائیڈ کیا مہران گڑی نکالتے ہیں یہاں سے اور ہائٹ پہ جا کے مارتے ہیں تاکہ ہمیں صاف نظر آئے ویسے بھی ہمار پس ایم ٹو فور ہے تو مقابلہ اچھا ہوگا اس لئے میں نے اس کی سیٹ پہ لینے کی بجائے جو پہاڑ ہے یہ زیادہ اوپر ہے اچھا ویو ملے گا اس لئے میں ہم پر لے آیا اپنے گاڑی بابا جی میں ام فور سمجھ کے مار رہا تھا میرے آدمی ام ٹو فور تھی اور پرینک ہو گیا کل گیا ہمارے ٹو میٹ کو اوم والا بندہ نظر آتا ہے کان کے نیچے لگایا لابی بھیجا بھائی کو یہاں پر اب بابا جی جب ہم نے اوم والے بندوں کو مار دیا تو اوم نے اٹھائیں تو یہ مطلب جاتی ہوگی تو اس لئے چڑیل کو بٹھائیں گے اور جائیں گے اوم اٹھانے کے لئے بابا جی بھگائی اپنی مہران گھڑی ہمارا بوسٹ کے لئے پٹرول نہیں تھا تو گیس کے مار نے اٹھا رکھا تھا روکی سیدھی آ کے گاڑی یہاں پر اٹھائیں گے اپنی پہلی محبت یعنی اے ڈبلیو ایم بابا جی کالیا نے اٹھا لی اپنی اے ڈبلیو ایم اور یہاں سے پر آدھر سفر تقریبا ہمارا ہو چکا تھا کچھا استاد کو ماننے کے لئے پوری پلاننگ کے ساتھ ہے ایتھے چڑیل اور کالیا کے آج تو بینڈ بجا کے رہیں گے کچھا استاد کی تو بابا جی اس کے بعد میں نے پہ گیس گیس گنگ گرا دیا ٹیم ایٹ کے لئے کہ بھائی آپ فیول کر دیں میں گاڑی چلاتا ہوں اور یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے کچھا استاد کو مارنے پہلے وہ کیوں وہ آپ کو اینڈ میں پتا چلے گا ویڈیو پوری دیکھنا گائز مہران گڑی اٹھائی اور ہم گھوم پھر کے گزہ گاڑی لے کے آگے تھے کچھا استاد کو مارنے کے لئے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے وہ زندہ بچ کے نکل جائیں آ کے اپنی گاڑی رکی بابا جیر کچھا استاد جب وہ اپنی تیاری ویاری کر رہے تھے یہ رہے کچھا استاد فارم دیکھو آہا کچھا استاد واہ 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 ترہا کچھا ڈبو مالا کچھا تو پھر چڑیل اور کالیا گھس کے کچھا استاد کو مارنے کے لئے تو فائنلی اتنا ظلم کیا تھا اس کچھا استاد نے ہم نے اس کی بینڈ بجا دی یہاں پہ اور چڑیل اور کالیا نے مل کے مار دیا کچھا استاد کو اب چلتے ہیں اپنے گیمپلے کی طرف آپ کو بتا چلنا چاہیے گیمپلے میں ہوا کیا تھا سسپنس ہے ہمارے کیسے تھے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا بہت ہی مزی کا سینے تو اس لئے ہم نے تھوڑا میرے تھوڑی ڈاؤن تھی نا گائز دیکھو گڑا بھی بیٹھا ہوا آپ کو بتا نہیں محسوس ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے لئے گیمپلے نہیں آئے تو بس ایڈٹ کر رہا ہوں کیسے نہ کیسے کر کے مہران گڑی کے بریج کروس کر رہے تھے اور سامنے بندے کر رہے تھے ہمارا ویٹ پاکستان سکوارڈ انہوں نے بریج کیا ہوا ہے گائز اب انہوں نے دیکھا نا کہ ایک کے باس اوم ہے ایک کے باس ایڈٹو فور ہے انہوں نے پیک لینا بند کر دیا یہ لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے تھے ہم نے بہت زیادہ یعنی بہت ہی زیادہ ویٹ کیا انہوں کا بٹھ کے لوگ نہیں آئے اور پھر میں نے پلان اپنا چینج کیا گاڑے لے کے جا نہیں سکتے وہ لوگ کیمپنگ کر رہے ہیں دم فائٹ ہی نہیں لے رہے بس ہولڈ کر کے بیٹھے میں تھوڑے دیر میں آسے زون بھی چلا گیا تھا تو پھر میں نے پلان چینج کیا زون چلا گیا تو میں نے ایک سموک پھینکا اور مجھے تھا کہ پانی سے جاتے ہیں اور نیچے سے ان کو مارتے ہیں لیکن ساونڈ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی گائز رسک تو لینا تھا گاڑی دیکھی جاتے تو ہم نے ہتے ہوتے وہ بیٹ بھی جاتے تھے نیچے جائیں گے ہمارے پاس گن تو ہوگی تو اس لیے ایک سموک پھینکا ہم نے دکھانا چاہتا تھا کہ ہم لوگ اوپر ہی ہیں اس لیے میں نے ایک سموک کیا تھا ان کو نظر نہیں ہم نے جم کر دیا پھر ہم نے ایک نیچے جم کیا گائز اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ بریچ کم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسی قریب آیا گائز ان لوگ کا پتا چل جاتا ہے اور ہم بھاگ کیا جاتے ہیں بریچ کم نیچے یہ نیچ سے ہاتھ سے چھٹ گیا یہ گلیچ آپ کو بتا ہوگا دوسر نیچ نکالا چار نیچ تھے میرے پاس بلکل بندے کے مو بے پہنگا پتا نہیں کہ پھٹا کیسے نہیں اس کو ڈیمیج ہوگا پھر ہم نے زندگی خطرے میں آچکی کیونکہ وہ ہائٹ پہ تھے اور وہ تھے بھی ہم سے زیادہ اگر وہ جم کر کے بھی ایک ساتھ مارتے تو بھی ہماری بچ سکتی تھی تو اس لئے تھوڑی سی زندگی ہماری آئی ہو تھی خطرے میں پھر میں پاس جتنے منیٹ تھے میں نے ٹرائے کیا ہمارا پلان تھا کہ ایک کو ناک کریں اور پھر رش کر دیں لیکن بابا جی ہمیں کیا بتا تھا کہ ہماری زندگی اتنے خطرے میں آ چکی کہ زون آنے والا ہیں یہاں پہ پچاس سیکنڈ ہے کافی دیر ہم رکے رہے انسفائیڈ لیتے رہے بارٹ یہ لوگ جانا نہ ہمیں نہیں لیتے تھے جم کرنے کے اور ہمیں بابا جی جب یہاں بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر تھوڑ دے ویٹ کریں اور بابا جی اس کے بعد ہم نے کر دیا اوپر رش اب میں ٹیمیٹ کو ہوا تھا بھئی ایک دم ایم اوپر کر کے جانا مزے کے بعد اب زون آ رہا تھا تو وہ بھی گاڑی لے کے بھاگنے لگ رہے تھے لیکن ہم نے کہا بابا جی جائیں کہ گاڑی نہیں ہمارے پاس دکھیں جائیں کہ بھاگیں سپری کر کے دوسرا لو تھا لیکن ریلوٹ لگ گئی نوک والے کو فنش کیا اتنا لیگ ہو رہا ہے یہ بھائی میرا اب ایک بندہ ان کو گئے جہاں پہ کیمٹنگ کر رہا تھا بابا جی ایسے کیسے تو یہاں پہ جتنی ہیلنگ تھی میں نے سارے کی ساری ہیلنگ اٹھائی اور اس کے بعد میں جا کے اس بندے کی بھی نوک اس کو فنش کر کے اس کی بھی لوٹ اٹھائیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے لوٹ جائے ہماری اینمیز کے پاس یہ کسی کو نہ ملے کیونکہ ہم نے زون میں جا رہا ہے ڈیمیج زیادہ ہے تو ہمارے پر جتنی زیادہ ہیلنگ کو اتنا اچھا ہے یہاں پر آکے بابا جی میں نے ہیلنگ اٹھائی فرسٹ ایڈ ملے تھا بوسٹس نہیں ملے تھے اور اس کے بعد ہم نے جانا سٹارٹ کر دیا زون میں ان کا بندہ گاڑی لکھی گیا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ آگے ہمارا ویٹ کر رہا ہوگا اس لئے ہمیں تھوڑا سا اتیاد کرنے پڑے گی اور ہم آگے زون میں اگر ان کا ایک بندہ دور سے سنائپنگ کر رہا ہوتا ہے اوکے سوری ایم فور سے مار رہا ہوتا ہے تو تھری سٹیٹلی اٹھایا زون میں جانا تھا بیس سیکنڈ سے تقریباً تو اس سے فائل لینا بنتا نہیں تھا وہ پتھر کی بشتہ پیک بھی نہیں دیرہا تھا تو اسے مار کے کور میں جا رہا تھا تو میں نے اپے تھری سٹیٹلی اٹھایا جس کو بس لوگ صرف گاڑی ڈھونڈنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن سم ٹائم یہ آپ کتنا کام آتا ہے زون میں جانے کے لئے سیری سٹیٹل اٹھا کہ بابا جی ہم آگے سیرا شیک پہ جو کس زون میں نہیں تھا اب آپ دیکھو کہ ہمارے ساتھ یہ پرینک ہونے ہوا گیا ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ زیادہ لائف تھے لیکن اس گیم میں آیا ہوا تھا ہیکر اب سامنے بندے نظر آئے یہی بندہ ہیکر ہے اس کو ڈیمی دیا اور یہ اگر آم اس کو لگ جاتی جب آپ کی قسمت میں نہیں ہوتا اگر آپ دیکھنا میں کور میں ہوں گا پہلے میں نے ڈیمیٹ کو پڑی اور میں دیکھو اس سے کور میں ہوں ایک دم لیکن پھر بھی اس نے مار دیا اور پہلے مجھے لگا شاید سے مطلب فیر کل رہا ہو سکتا ہے تو میں نے اس کو سپیکٹیٹ کیا کہ دیکھتے ہیں یہ ہیکر ہے یا نہیں ہے تو یہ ہیکر تھا یہاں پہ دیکھو کہ یہ درخت کے پیچھے بندے مار رہا ہوتا ہے کوئی جس کے پاس skin وغیرہ نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں کیسے بندے مار رہے ہیں وہ دیکھو لیفٹ میں کل فیڈ میں بندے مر رہے ہوں گے ہیڈ شوٹ سے بندہ گیا پاکستانی رائیل حجی اور یہ دوبارہ سے اس نے یہاں پہ درخت کے پیچھے دوسرا بندہ مار دیا ایسی کر کے نا گائز یہ دیکھو تیسرا مار دیا یہ بندہ چکن لے جاتا ہے میں نے اس کو اس کو رپورٹ کیا اور اس کے بعد باس یہاں اس لئے خراب ہوئی تھی تو میں کالیا کی سٹوری میں میں تھوڑا چینجنگ لانا پڑی تو بابا جی ویڈیو کیسے لگیں لائک سبسکرائب شیئر کے کامٹس میں ضرور ہوتا میرے کو بابوری لگتا تو معاف کر دینا اچھی لگتا اسی پیار کرتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا انانیمس کی پبلک اور پتہ نہیں آپ کا انانیمس کافی بیمار رہنے لگیا دعائیں کیا کرو یار میرے لئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل پلیز انساگرم پر فالو کر دینا لینک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دل سے لیو انانیمس کی پبلک اپنا بہت زیادہ خیال دکھنا یہ لئے چومی دینے کا منا تو دے دیتا ہوں لیو انانیمس کی پبلک اللہ حافظ